ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو کچھ فوک ڈانس ہوتے ہیں اور نرتے ہوتے ہیں ان سے کچھ کوششنز بنتے ہیں تو یوزولی جو اس میں پانچ سے چھے امپورٹنٹ ہے لیکن لگ بھگ سارے جتنے سٹیٹ ہیں ان سے جتنے ڈانس ہوتے ہیں نرتے ہوتے ہیں ان کی بات ہم کریں گے یہاں پہ شورٹ کٹ ہے اور اس میں بیس چیز یہ ہے کہ آپ کو انہیں اگر اسی طرح کے سے آپ پڑھیں گے انہیں بار بار تو آپ لوگوں کو چیزیں یاد ہو جائیں گے تو کریلے کی کتھا تو کریلے کی کتھا سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا کہ کتھا کلی جو ہے وہ کیرل کی ہے تو کتھا سے کیرل یا کریلے کی کتھا سمپل آپ کیرل کی کتھا بھی بول سکتے ہیں کریلے کی جگہ آپ سمپلی کی کتھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں پنجے میں بھانگ ڈالو تو یہ تو بہت آبیس ہے بھانگڑا سبھی کو پتا ہے یہ پنجاب کا ہے اور جو گھومر ڈانس ہوتا ہے وہ راجستان کا ہے اگر آپ لوگوں کو نہ پتا ہو ویسے جو گانا تھا گھومر والا ایک گانا آیا تھا اس پر کافی ویواد بھی ہوا تھا تو اس وجہ سے جو راجستان کا ہے وہ کافی فیموس ہو گیا تھا اس لئے گھومر بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسم کی بہو تو بیہو اگر بھول جاتے ہیں جو بیہو ہے وہ کہاں کا ڈانس پوم ہے تو آپ کا اسم کا ہے ارون کا مکھوٹا تو جو مکھوٹا ڈانس ہے وہ سب سے زیادہ فیموس ہے وہ ارون آچل کا ہے تو جیسے اگر بات آتی ہے مکھوٹا تو مکھوٹا کہاں کا ہے تو ارون آچل کا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ جیوگریفی پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی اگر کوئی نام آتا ہے جیسے ارون آچل آتا ہے نام تو آپ لوگوں اروناچل کی لوکیشن آپ لوگوں کو یاد آ جانے چاہیے جب ہم گجرات بولیں تو گجرات کی لوکیشن آپ لوگوں کو یاد آ جانے چاہیے ٹھیک ہے جھہرکھنڈ تو آپ کو جھہرکھنڈ کی لوکیشن یاد آ جانے چاہیے تو اس طرح سے چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں پکچرائیجیشن دماغ میں ہونا چاہیے اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ میپ ایک دو بار دیکھ لیجئے گجر گئی گریبی تو گربہ بھی جو ہے وہ بہت فیمس ہے جیسے بھانگڑا جو ہے وہ پنجاب کا ہے بھانگڑا تو اسی طرح سے جو گربہ ہے وہ گجرات کا ہے اور گجرات کے گریب اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ لیکن وہ الگ بات ہے کہ سارے جو ہیں امیر جو ہیں وہ گجرات کے ہی ہیں اور موڈی جی بھی گجرات سے ہیں جھاڑوں میں چھاؤں ٹھیک ہے تو جھاڑوں میں چھاؤں یا چھاؤں ٹھیک ہے تو چھاؤں جو ہے وہ جھارکھنڈ کا ہے تو یہ تھوڑا سا unusual ہے usually لیکن ہم اسے یاد ہمیں کرنا ہے اور ایک چیز ہے کہ جو ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھی جو کبھی نہیں پوچھا گیا ہے اگر اس طرح کے کوئی questions آ جاتے ہیں کیونکہ پانچ سے دس questions اس طرح کے ہوں گے کہ جو کبھی نہیں پوچھے جاتے ہیں hopefully کہ اتنے ہی ہو نہیں تو جو میں دیکھتا ہوں یا ہر exam میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر 150 کا ہے paper تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں لگ بھگ آپ کے 15 سے 20 questions ایسے ہوتے ہیں جو unusual ہوتے ہیں means usually وہ چیزیں پوچھ ہی نہیں جاتی ہیں لیکن جیسے ایک KBS میں پوچھا گیا تھا ایک question کی جو منیپور ہے ٹھیک ہے منیپور میں کتنے district ہیں منیپور کے district پوچھے گئے تھے ایک بار تو وہ بہت زیادہ لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% لوگوں نے اسے کیا کیا ہوگا غلطی کیا ہوگا یا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ بات پتا نہیں رہی ہوگی جو منیپور کا ہوگا اسی کو بات پتا ہوگی تو کئی بار ایسے ہی 15 سے 20 questions ہوتے ہیں اور جب کسی exam میں minus marking ہوتی ہے تو minus marking میں وہ جو question ہوتے ہیں وہ بہت بڑا role play کرتے ہیں اور usually اس سے بہت زیادہ جو ہم کہیں کہ negative marking انسان کو لے ڈوبتی ہے تو اس طرح کہ کبھی اگر پوچھ دیا گیا ہے تو ہر topic میں اگر آپ کچھ چیزیں جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کی چٹانوں کے پرکار پڑے یا ہم بات کرے دروں کے بارے جو passes ہیں اب ہم نرتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیوگریفک کے اندر ایسے چھوٹی چھوٹے بہت ساری چیزیں ہیں تو ان میں اگر ہم دو چار دو چار question بھی unusual یاد کر کے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ چار سے پانچ question بھی اگر صحیح ہو گئے وہ جو unusual تھے جو کسی نے نہیں کیے اور وہ اگر ہم نے کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں advance ملتا ہے اس میں تو آگے چلتے ہیں UK کا گڑا تو یہ تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتراخن میں گڑوالی جو dance ہے اندھیرے میں کچھی پوری کھا دی دیکھیں تو آندھر پردیش میں کیا ہے کچھی پوری ہے تو اندھیرے میں کچھی پوری کھائی اب یہ جو ہمارے کچھ کچھ بہت common چیزیں ہیں ہم نے نام تو سنے ہوتے ہیں کچھی پوری وغیرہ لیکن یہ confusion کر جاتے ہیں اب آگے چلتے ہیں جیسے کیرل کی کتھا تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا چھتری میں گاڑی ٹھیک ہے تو جو گاڑی جو نرتی ہے وہ چھتیس گڑ کا ہے ہمت ہمت کی دھمال تو ہمچل میں کیا ہے آپ لوگوں کا دھمان تو دھمان جو نرتی ہے وہ کہاں کا ہے آپ لوگوں کا ہمچل کا ہے یا ہمالے میں دھمال کر دیجئے اس کو ہمالے میں دھمال تو آپ کو زیادہ بیٹر یاد رہے گا یا ہمچل میں دھمال کر دیجئے زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے ہمچل میں دھمال تو ہمچل دھمال تو اس طرح سے آپ لوگوں زیادہ یاد ہو جائے گا ہمت کی جگہ آپ اسے ہمچل میں کر دیجئے ٹھیک ہے ہمچل میں دھمال تو جتنے بھی کلیکشن ہے جو جب ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں تو وہ کلیکشن میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور کیونکہ ایسا کوئی بھی اگر میں کہوں کہ کسی کی بھی بات کروں میں تو ایسا ہے نہیں کہ کوئی خود سے کوئی جی کے لکھے گا ہر کوئی کلیکشن ہی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھانے کا سب کا الگ الگ طریقہ ہے جو شارٹ کٹ ٹرکس ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو میں نے ٹرائی کی ہوتی ہے تو جیسے یہ ہمت کی دھمال ہے تو یہ آپ کو ہمچل سے کافی دور لے جائے گا تو ہمارے پاس جو اگر آپ اس طرح سے کریں گے ہمچل دھمال تو آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریلیشنشپ بنانے میں جیدہ ایزی رہے گا گوہ کی منڈی گوہ کی منڈی تو گوہ کی منڈی تو منڈی دانس کہاں ہیں آپ لوگوں کا گوہ میں ہیں اب آپ اس کو جب بھی یاد کریں تو اس کو اپوزٹ میں یاد کریں کہ لاہو ڈانس میگھالے میں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب آگے چلتے ہیں کاتھی کاتھی جو ہے پشم بنگال کا ڈانس ہے بنگلے کی کاتھی بنگلے کی کاتھی تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا پشم بنگال اس کے بعد ہے میگھالے میگھالے میگھلاو میگھلاو تو میگھالے کارلاہو جو نریتیا ہے ناغ کی چونچ ناغالینڈ وہاں چونگ ٹھیک ہے ناغ تو ناغ اپنا چولا جو ہے چونگ اتار دیتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جیسے ناغ یا ساپ ہوتے ہیں تو اپنی باہر کی سکن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں کہ چونگ اڑیسا اڑی ٹھیک ہے تو اڑی اڑی بابا لکھا ہوا ہے وہاں پر لیکن آپ کو سمپل سا آپ کا کرنا ہے اڑیسا ٹھیک ہے تو اڑیسا اڑیسی تو یہ تو آلڈی آپ لوگ کو یاد رہے گا کوئی اس میں آپ لوگ کو شورٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے اڑیسا اڑی تو اڑیسی جو ہے اڑیسا کا ہے بہت ہی ایزی ہے اور کناٹک یکش تو یکش کناٹک آپ سمپلی تم ملے بھرد تو بھرد کیا ہے تم ملے سے کیا ہوا ہے تم مل بھرد تو میں نے جیسے یاد کیا ہے تم مل بھرد آپ لوگ بھی کر سکتے تم مل بھرد آپ کسی نام مان کر چل سکتے جیسے آپ تم مل بھرد یا بھرد تم کریں گے تو آپ لوگوں کو یاد آج می بھرت تمیل اتر پردیش کی ہے راس لیلا تو راس لیلا اگر بات آتی ہے تو آپ رام لیلا راس لیلا چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں پاس نیچے میپ ہے اور میپ میں اگر آپ لوگ اسے دیکھیں گے چیزوں کو تو آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی کافی ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی آپ لوگوں کو اس طرح سے کچپوری ہو گیا یکش ہو گیا تو یکش کا کیا تھا ناٹک تھا جیسے ٹھیک ہے جیسے منڈی ہے تو منڈی کہاں پر ہے گوہ میں آپ کی منڈی ہے گربہ گجرات میں ہو گیا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے گھومر یہاں پر ہو گیا آپ لوگوں کا تو اس طرح سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اوڑیسہ ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے یاد کرنی ہے اسی طرح سے جیسے چھاؤو ہے تو چھاؤو تھوڑا سا انیوزل ہے آپ لوگ اسے یاد کر سکتے ہیں تو لاؤ ہو گیا آپ لوگوں کا بیہو ہو گیا مکھوٹا یہاں پہ ہو گیا چوم یہاں پہ ہو گیا منی پوری ہو گیا تو یہ بھی ڈاؤنس کی فارم ہے تو بھرت تو بھرت تمیل بھرت تمیل تو آپ آلرہی یہ چیزوں کو لکھ سکتے ہیں تو ہوفیلی کہ آپ کو سارے جتنے بھی نرتیہ ہیں وہ یاد ہو گئے ہوں گے ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں بہت زیادہ اس میں ریویجن کی جورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جو چھوٹے ٹاپکس ہیں ان کو بہت اچھے سے تیار کرتے چلیے بیچ بیچ میں جس میں جیسے یہ ٹاپکس ہو گیا آپ کا تو آپ کو لگیں گے پانچ سے دس منٹ لگیں گے لیکن بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا اب ایسے ہی اگر آپ نے لگ بگ تھرٹی ٹاپکس آپ لوگوں نے جیوگرافی میں کھا لیے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری چیزیں کبر ہو جاتی ہیں تو ملتے ہیں ہنگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈبای